اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل شام کا وقت ہے میں نے جو کپے دھوئے تھے وہ سارے منیلو پیٹ لیے ہیں اب ان کو میں نے کبرٹ میں رکھنا ہے اور پھر اب میں جا رہی ہوں کچن میں چائے بنانے تو چلیے جی میں چائے کی تیاری کے لیے چلی کچن اب میں ڈالنی لگی ہوں چائے یہ دیکھیں چائے کا کلر دیکھیں ایسی چائے کہ آپ کا بیچی چاہے اور ایسے بھی سردیوں میں لگتی ہے سب سے زیادہ اچھی جو چیز وہ کیا ہے چائے یہ ہو رہے ہیں کباب پیار اور دوسری طرف ہو رہی ہے چائے تیار چائے کا پانی بھائی ہو گیا اب میں ڈالنے لگی ہوں پکتی اور تھوڑی سی ایک چھٹکی الیچی پورٹر یہ میں ضرور چائے میں ایک سکتی ہوں اس کی چائے کا بہت سکتی تیسٹ آتا ہے اور ساتھی میں ڈال رہی ہوں دوڑ اور دوسری طرف رکھتی ہوں کباب تلنے میں نے چائے کا پانی رکھ دیا ہے آپ کو یہ مزید سے چھوٹی سی دیچ کی نظر آ رہی ہوگی اس میں تیار کرنے لگی ہوں چائے اور یہ چائے آپ دیکھیں کتنے مزید کی دیچکی میں بن رہی ہے اور یہ چھوٹی سی دیچکی میرے چہیز کی ہے اور اس طرح میں رکھوں گی کباب تلنے شام کی چائے پیلی گئی ہے اب میں بنانے لگی ہوں میں نے پہلے تو سوئیتی رہی سوئیتی رہی کیا بنا چلی بھر میں نے سوچا ہے کہ آسان سی دیچ بنا لیتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں آلو اور اس کے لیے میں ادھرک لیسن کا پیسٹ بھیانے لگی ہوں ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے ایک چمچ آئل ڈال دیا ہے یہ میں نے آلو جو ہے اس شیب میں کٹ کے رکھے ہیں اور میں نے ایک ٹی سپون زیدہ ایک ٹی سپون نمم ایک ٹی سپون کٹیو لال مرچ ایک ٹی سپون حلدی اور تھوڑا سا ہاف ٹی سپون کے لیے چاٹ مسالہ یہ چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گی اور ٹماٹر بھی ایڈ کروں گی پیسٹ یہ دیکھیں صرف ہو چکا ہے اب یہ سارے جو مسالہ جات ہیں یہ میں اس میں ڈال ہوں اور ساتھی میں نے ٹری بگن سائز کی ٹماٹر بھی کٹ لیے یہ مسالہ جو ہے جو آپ کے سامنے ابھی میں نے اگر کلیسن کا پیس جب صرف ہو گیا تو تمام سرجات جو بتائے ہیں میں نے حلدی، نمک، زیرہ، چاٹ مسالہ، کٹی، لال مرچ، حلدی بغیرہ یہ سارا کچھ ایڈ کر لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہیں آلو آسان سی ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں میں نے کہا خود بھی ہم کھا لیں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا آلو کی وجہ کے لیے میں نے چار جوہے کتنے سائز کی آلو لیے تھے اور ان کو میں نے گول کٹا ہے اب میں ان کو لگی ہوں بھوننے ٹھیک ہے جب یہ تھوڑا سا پک جائیں گے بھون لوں گی تو تب میں اس میں ٹاماتر ایٹ کروں گی یہ دیکھیں اس کو میں اچھی طرح سے بھوننے لگی ہوں اس کو میں تھوڑا سا پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد میں اس میں ٹاماتر ایٹ کروں گی جسے کہہ لیں آپ کہ میں دم پہ رکھ رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے گزر چکے ہیں میں آلو کی بھجیاں منانے کے لیے میں نے اس پہ کیب رکھ دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا دم پہ ہو جائیں اب میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں ٹاماتر مجھے آپ لوگ کی طرف سے بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے جس سے مجھے موٹیویشن مل رہی ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے میں ان کی تحت سے مشکور ہوں اور جو لوگ مجھے لائک کر رہے ہیں ان کی بھی میں شکر گزار ہوں آپ میرا پروگرام دیکھتے رہیے اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کرتے رہے اور سبسکرائب بھی کرتے رہے اور آئیکونشا اور بیل آئیکون کو کلک کیا کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنکی رہے آپ اسے دیکھیں اور پھر اپنے خیالات کا احسار مجھ سے ضرور کیجئے گا اب میں نے ٹماٹر جو ڈالے تھے وہ تقریباً نرم ہو چکے ہیں اس کو میں نے اچھے سپون بھی لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں پانی تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھی طریقے سے گل جائیں اب میں اسے بند کر کے رکھ رہے ہیں اچھا میں نے آلو کی پوچیا چڑھا دی ہے میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کچھن کے لیے جو میں استعمال کرتی ہوں یہ ڈسٹر دیکھیں اس کے لیے میں کوئی سپیشل کپڑا نہیں لیتی جو شرٹ یا جو چیز میں استعمال نہیں کرتی اس کی منت دیکھیں اس سے میں یہ ڈسٹر بنا لیتی ہوں اور دوسری شرٹ سے میں نے یہ پائپیں کر لی اور اس طرح سے میں ہوگ بھی لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح سے اس کے لیے کوئی میں نے سپیشل کپڑا نہیں لیا یہ دیکھیں یہ بیٹ شیپ تھی جس بہت لمبی تھی اس کو کاٹ کے میں نے اس طرح سے صافی بنا لی آرام سے جو چیز گرم ہوتی ہے جو پین جو ہنڈیا اس کو پکڑنے کے لیے میں اس طرح سے بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو آئیڈیا مل گیا ہوگا میری سلائی مشین خراب ہے ورنہ میں آپ کو خود تیار کر کے دکھاتی اور اندر جو ہے یا میں تو کپڑا رکھوا لیتی ہوں یا اندر چھوٹا سپنگ ملتا ہے باریک سا وہ اندر ڈال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ساری سلائی کروا لیتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک شرٹ تھی جو میں نہیں پہن رہی تھی اس سے میں نے بنا لی اور یہ پائپنگ کروا لی یہ دیکھیں یہ تو بہت خراب ہو چکی ہے لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی دیکھیں میں نے کوئی سپیشل کپڑا نہیں لیا جو یوزیویل نہیں ہوتا پھر اس طرح سے میں یہ بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں اندر سپنج یہ ڈالوا لیا ہے اور یہ پائپنگ کر لی اور ہک میں مسٹ بناتی ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ اس طرح کی پوز ساری میں نے بنا ہی ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں ایک کام کی چیز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی اچھا چلیں جی میں اپنی ٹپ جو میں آپ پہلے میں بتا چکی ہوں دیسی کی آخر میں میں ایڈ کرتی ہوں یہ کلی میں دیسی کی بنایا تھا وہ ہی میں اس پہ ایڈ کرتی ہوں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ میری ٹپ ہے جو میں ایڈ میں دیسی کی ایڈ کرتی ہوں دیکھنے میں بھی آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے اور کھانے میں بھی ٹیسٹی میں نے آپ کو کچھن گارڈن دکھایا تھا یہ ہمارے اپنے ہی گھر کی ملچیں ہیں جو میں اس میں ڈالنے لگی مچھے بھی ڈال دی یہ بھی ہمارے کچھن گارڈن میں لگا ہوا ہے اس طرح سے ہماری آلو کی خوشیاں تیار ہو چکی ہے امید ہے میری آسان سی ریسپی آپ لوگ کو اچھی رہی ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے میں امید امید کرتی ہوں کہ میرا آپ کو آپ کی خوشیاں تقریباً تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں دکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا پرگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک شروع کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے بھی اگاہ کرتے رہیے کہ آپ کو میرا پرگرام کیسا لگ رہا ہے انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ اپنی شاپنگ شیئر کروں گی اور ایک نئی دش بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ